موسیقی تو دوستو اسی طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دمانا مت بھولیں تو دوستو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف سینئر صحافی زیاد شاہید کا کہنا ہے کہ پاکستانی سالمیت کو خطرہ اس وقت سے جوٹتا ہے جب امریکہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جا کر کاروائی کریں گے اور بھارت کہہ رہا تھا کہ سرجیکل سٹرائک کریں گے جبکہ ایران کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا چودر نصار اس وقت کی صورتحال کے طرف اشارہ کر کے کہنے لگے جب چیف آف آرمی سٹاف جنرل راہیل شریف تھے ان کی درخواست پر اجلاس ہوا جس میں سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف اور چودر نصار بھی شامل تھے سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے کچھ نقشے اور رپورٹس دکھائیں اور کچھ خطشات کا اظہار کیا کہ ان رپورٹس اور ان خطشات کے مطابق ہماری ملکی سالمیت کو شدید خطرہ ہے انڈیا اور ایران کی طرف سے سانہہ کارساز سانہہ آرمی پبلک سکول اور جی ایچ کیو حملے جیسی کاروائیوں کا خطشہ ہے پوری دنیا میں امریکی سپانسرشپ کے ساتھ ایک فضاء قائم کی جائے گی جس کی وجہ سے اس قسم کے اور بہت سے واقعات ہوں گے پاکستان کے اندر دہشتگردی کی اتنی کاروائیاں ہوں گی کہ دو سے تین ہفتے کے اندر اندر اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کا اجلاس بلائے جائے گا اور اس اجلاس میں پاکستان کو دہشتگردوں کا حمایتی تہرائے جائے گا سینر صحافی کا کہنا تھا کہ یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سلامتی کونسل یو این نو کے ذریعے تمام ایک امن فورس پاکستان بھیجے گی جو صرف ہمارے ایٹمی احساسوں کی نگرانی کرے گی فیصلہ یہ ہوگا کہ فورس کی سربراہی کسی ملک کے سپرد کی جائے گی اور اس امریک کے لیے سب سے پہلے ایران اور مصر کا انتخاب کیا جائے گا جو ظاہری طور پر تو پاکستان کا ساتھ دیں گے لیکن اصل میں وہ امریکہ کے اشاروں پر چلیں گے اور جب امریکہ آ جائے گا تو پوری دنیا میں پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ آخر اس کی حفاظت کب تک کریں گے لہذا اس کو نکارہ بنا دیتے ہیں چوہدری نسار نے بتایا کہ اس اجلاس میں دو سویلین اور دو آرمی کے لوگ تھے راہیل شریف کے علاوہ ایک اور آرمی افسر اجلاس میں بوجود تھے جب یہ ساری صورتحال بن جائے گی تو سارے شواہد گٹے کیے جائیں گے کہ پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام کس کس ملک کو ٹرانسفر کر چکا ہے اور ان ممالک میں ایران لیبیا اور کوریا شامل ہیں ایک بار پوری دنیا میں یہ شور مچا تھا کہ پاکستان کو لیبیا فنڈنگ کر رہا ہے امریکہ اس وقت الزام لگا رہا تھا کہ بٹو دور میں لیبیا نے شروع میں 20 کروڑ ڈالر پاکستان کو دیئے تھے جس کے عوید پاکستان نیوکلئر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات اسے بھی دے گا ان کا کہنہ ہے کہ پاکستان امریکہ کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے یہ واحد مسلم ملکہ جو زبدستی ان کے ایٹمی کلب میں شامل ہو گیا تھا اسی وجہ سے اب بھارت بھی امریکہ کا رائٹ ہینڈ بن چکا ہے دونوں دن رات اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کو مزید ہوا دی جائے اور سلامتی کونسل کے ذریعے ایٹمی احساسوں تک رسائی حاصل کی جا سکے تفصیلات کے مطابق نواز شریف خموشی سے سنتے رہے جبکہ چودری مصار نے رہیل شریف کو اس بات کی یقین دیان نہیں کروائی کہ فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں جس کے بعد نیانواز شریف نے بھی ان کی امائیت کی تو دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اپنے دوستوں پر شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اللہ حافظ